موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ذوکرن احمد دمیرہ راوٹیز میں آپ کا استقبال ہے آج ایک اہم خبر پر نظر ڈالتے ہیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا متنازخہ کا بنانے والا جہنم رسید کارٹونیسٹ کے حادثے میں موت پیغمبر اسلام کا متنازخہ کا بنانے والا سویڈن کے کارٹونیسٹ کی ایک ٹرافک حادثے میں موت واقع ہو گئی مقامی ذرائع ابلا کے مطابق کارٹونیسٹ لارس ویلکس سے مبینہ طور پر ایک سادہ پولیس گاڑی میں سفر کر رہے تھے جب جنوبی سویڈن کے قضب مارکریٹ کے قریب وہ ایک ٹرک سے ٹکرا گئی اس حادثے میں دو پولیس ایلکاروں کی بھی موت ہو گئی ہے جبکہ ٹرک ڈرائیور کے زخمے ہونے کی تلات ہے پنچتر سالہ لارس ویلکس متنازخہ کا بنانے کے بعد پولیس کی حفاظت میں رہ رہے تھے کیونکہ ان کی جان کو خطرہ لاحق تھا سن دوزہ ساتھ میں شائع ہونے والے کارٹون نے دنیا بھر کے بہت سے مسلمانوں کے جذبات کو مجرور کیا تھا کیونکہ پیغمر اسلام کے تسویر خاکوں کی توہین رسالت اور غستاخانہ عمل تصور کیا جاتا ہے یہ حادثہ ڈینیش اکبار کی جانب سے اس متنازخہ کارٹون کے شائع ہونے کے ایک سال بعد پیش آیا پولیس نے اتوار کے واقعے میں علاق ہونے والوں کی شناخت ظاہر نہیں کی ہے لیکن ویلکس کی پارٹنر نے ڈیچینس نیٹرک اخبار سے بات کرتے ہوئے ان کی موت کی تصدیق کی ہے پولیس کی جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ ابھی تک واضح نہیں ہے کہ کار اور ٹک کی ٹکر کیسے ہوئی تام ابتدائی طور پر ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کسی کے ملوویس ہونے کی بات سامنے نہیں آئی یاد رہے کہ اس کارٹون کی اشارت سے مسلمانوں میں شدید غم غصہ پیدا ہوا تھا اور اس وقت کے وزیراعظم فریڈریک رینفیلڈ نے صورتحال کو سمالنے کی کوشش میں باویس مسلم ممالک کے سفیروں سے ملاقات کی تھی اس کی اشارت کے بعد ہی عراق میں القاعدہ نے کارٹون اس کے سر کے ایک لاکھ ڈالر قیمت پیش کی تھی سن 2015 میں ملکس نے ازادی اظہار رائے پر ہونے والے ایک مماحسے میں بشرکت کی جس میں ان پر حملہ ہوا تھا انہوں نے کہا کہ غالباً وہ ہی اس حملے کا نشانہ تھے تاہم اس میں ایک فلم ڈائریکٹر کی موت ہوئی تھی